حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقتدر علماء زیوہ قار حاضرین و سمعین مکرم اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ پھر زندگی کے کچھ لمحات نورانی اور روحانی جہتوں میں داخل ہو کر آخرت کا خزانہ بن رہے ہیں اللہ منتظمین کو شہزِ بائی کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کی یہ کوششیں کاوشیں قابل تقلید بھی ہیں قابل تحسین بھی ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مزید مالہ مال فرمائے جب اللہ بندے پہ کرم کرتا ہے تو اس کا دل دین کی طرف مور دیتا جب بندے کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس کی سوچ چینج کرتا ہے اس کا خیال چینج کرتا ہے ہمارے سلسلہ میں ایک بہت بڑے شیخ ہے گجرات شریف کے قرب میں جندر شریف ایک جگہ ہے حضرت خاجہ گوھر الدین صاحب جندر شریف والے مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ شیخ القرآن آپ کی بارگاہ میں کسرت سے حاضر ہوتے ہیں یہ حضور پیر محلی شاہ صاحب کا دور ہے اور مولانا محب النبی صاحب بڑے بڑے علماء کے استاذ ہیں حضرت خاجہ صاحب امی والی تھے اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی نسبتیں اویسی تھی اور داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو شیخ چوگانی حضرت تانوخ علیہ السلام کے مزار شریف پر بیجا تھا تو پھر جونکہ امی والی تھے اور اللہ نے بہت نوازہ تھا تو بات خیال کی اور بندے کے ذہن کے حوالہ سے میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ شیخ القرآن اللہ رحمت جب آپ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ رشاد فرماتے مولانا آپ کے خیال کا کیا حال ہے تو عرض کی کہ حضور عام طور پر تو روٹین رواج یہ ہے کہ تقیہ کلام یہ ہوتا ہے کہ بال بچے کا کیا حال ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن یہ جو جملہ ہے بڑا بامانی آپ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ آپ کے خیال کا کیا حال ہے تو فرمانے لگے مولانا یہ خیال ہی ایسی شئے ہے کہ خیال بندے کو آتا ہے تو بندہ نماز بڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے نیکی کی طرف جاتا ہے خدا نہ خواستہ خیال ہی بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو آپ نے یہ جملہ بولا نا اس کے گرد آپ جب جون جون اس کے قریب اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا نور پہنچے گا جو جملہ آپ نے رشاد فرما آپ نے فرمایا مولانا جس کا خیال پاک ہے اسی کا حال پاک جس کا خیال پاک نہیں اس کا حال پاک نہیں ہم یہ دینی مجالس میں کیوں آتے ہیں قرآن شریف کا درست سنتے ہیں اہلاللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں بنیادی طور پر بندے کے خیالات کو پاکیزہ کرنا ہوتا ہے جب بندے کی سوچ کا قبلہ درست ہوتا ہے نا تو عمل ایٹومیٹکلی شروع ہو جاتا ہے بیسک بندے کے خیال کو درست کرنا ضروری ہے بندے کی سوچ کو درست کرنا ضروری ہے آپ حضرات شریف لائے آپ کے نورانی چہرے ہیں آپ کے آنے کے پیچھے کوئی خیال کارفرما ہے جو آپ کو جہاں تک لے کے آیا ہے اس خیال کی تیاری اور اس خیال کی پاکیزگی کے لیے یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ ایک خیال آ جائے اور دوسرا پھر خیال پاکیزہ ہو جائے بس اتنا سا ہی کام کرنا ہے تصوف سارے کا سارا یہ ہے خیال کا پاکیزہ کرنا خسن نیت جسے کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری میں یہ خیال تھا کہ وہاں جائیں گے تو بعض دفعہ تعلق پیش نظر ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسی بیچ میں وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے ہم آتے ہیں تو ان ساری وجوہات کو ختم کر کے بندے اور رب کے درمیان کوئی شیعہ نہ آئے اور رب کی رضا کا پہلو ہو تو سمجھو بندے کے خیال کا قبلہ درست ہو گیا اور جب یہ دولت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر بہت فیضان نصیب ہوتا ہے بہت برقات نصیب ہوتی ہے اور یہ ویسے نہیں ہوتا یہ اہلاللہ کی صحبت سے ایسی مجالس میں شرکت سے اور ان طریقوں اور ان راہوں پر چلنے کی وجہ سے آہستہ 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 بندے کے خیالات کو پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوتی ہے اور پھر بندہ جو ترقی کرتا ہے اس کے پیش نظر جنت بھی نہیں رہتی اس کے پیش نظر دوزخ بھی نہیں رہتی صرف سنے یار کا مکھڑا رہتا ہے اور رب کی رضا رہتی ہے اور اللہ کا قرب رہتا ہے ہاں جی تو یہ جب بندے کو نصیب ہو جائے پھر اس کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ یہ خوش نصیب ہے ہاں جی اللہ اکبر تو اس لحاظ سے آپ جب بھی کسی سے محبت کریں بیچ میں لالچ کا انصر نہ ہو لالچ کی دوستی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لالچ پورا ہو جاتا ہے تب بھی ختم ہو جاتی ہے جب مقصد پورا نہ ہو تب بھی ختم ہو جاتی ہے ہر دونوں حوالوں سے دوستی ختم ہو جاتی ہے جس میں بیچ میں غرض ہوتی ہے غرض تک دوستی بس لیکھ اگر غرض پوری نہ بھی ہو تو دوستی ختم چونکہ بنیاد غرض تھی تو جس بنیاد پر بیلڈنگ بنتی ہے جب بنیاد ٹوٹتی ہے تو بیلڈنگ ساری ختم ہو جاتی تو اس لحاظ سے بندہ مومن کی جو بنیاد ہے اس بنیاد میں اللہ باقی رضا ہے آپ عمل کرتے ہیں آپ پروگرام کرتے ہیں آپ اٹھتے ہیں آپ بیڑھتے ہیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف بنیادی طور پر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں بریسگیر میں حضرت خاجہ توقل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی آپ نے بہت دفعہ نام سنا ہوگا علماء سے تو آپ کا تذکرہ ہے ذکر خیر اس میں ایک واقعہ لکھا ہے جو خاجہ صاحب بیان کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ارض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ ایسا کروں کہ تو کبھی نراز نہ ہوں راضی رہے آیا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کوہتور پر ارض کی تو فرمایا آپ پہاڑ سے نیچے اتریں گے جو سب سے پہدلے بندہ ملے گا تو آپ اس سے پوچھ لیجئے گا اللہ خود بھی فرما سکتا تھا لیکن وسیلے کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ خود وسیلے کی طرف بندے کو متوجہ کرتا ہے توسل سباب یہ اللہ کا پسند دیدہ ہے اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے تو جو چیز مالک کو پسند ہو وہ غلاموں کو بھی پسند ہوتی ہے سباب اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو بغیر انبیاء کے بغیر کسی سباب کے مخلوق کو ہدایت دے سکتا کیا ضرورت تھی کتابوں کی کیا ضرورت تھی نبوت کی رسالت کی کیا ضرورت تھی لیکن اللہ نے اسباب کو پسند فرمایا اس میں ہزار ہا حکمتیں ہیں لیکن ہم وہ زیر بحث نہیں ہیں کہ کیا حکمتیں ہیں لیکن اللہ نے اسباب کو پسند فرما کر مخلوق اور خالق اپنے اور مخلوق کے درمیان وسیلہ انبیاء کا رکھا کتابوں کا رکھا تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے اللہ سباب کو پسند کرتا ہے اور سباب اسی لئے پیدا ہوئے ہیں تو جو مالک کو پسند ہے ہمیں کیوں نہ پسند ہو یہ بات تو بڑی قبل غور ہے اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ پہلے ملے اس سے پوچھ لیجئے سبحان اللہ اب نیچے اترے تو جب نیچے اترے تو دیکھا کہ شیطان انسانی شکل میں کھڑا ہے انسانی شکل میں شیطان کھڑا ہے اللہ کے نبی تھے اللہ اکبر شیطان نے کہا جناب قلیم اللہ سوال کیجئے سوال کیجئے اب میں یہاں رکھ کر ایک بات آپ کی بارگا آلیہ میں کرنا چاہتا ہوں بڑے تھنڈے دماغ سے کسی مسلک کی طرف بھی بندے کا جھکاؤ ہو سکتا ہے رجوع نہ ہو سکتا ہے لیکن بڑے دھیمے انداز میں میں آپ کی بارگاہ میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ ہے شیطان لیکن علم کتنا ہے بندے موسیٰ اور اللہ کے درمیان جو بات ہو رہی ہے اس راز کا علم بھی شیطان کو دے دیا گیا شیطان کو موجود ہے آپ نے غور نہیں فرمایا اب یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ شیطان تو رب کا دشمن ہے تو جس رب نے اپنے دشمن کو اتنا علم دیا ہے پیاروں کو کتنا دیا ہوگا بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھ اگر ہم یہی خیال انبیاء کے مطلق کر لیں کہ نبی پاپ کو پتا ہے تو بندہ بپھر جائے تو بد نصیبی نہیں اور وہی خیال شیطان کے متعلق ہو تو بندہ قبول کر لے کہ شیطان کو علم ہے بھی شیطان کو کس نے علم دیا ہے جی اللہ نے تو جس اللہ نے شیطان کو دیا ہے محبوب کو نہیں دے سکتا کیا یا ایسے سمجھ لو کہ ایک حکومت ہے ایک اپوزیشن ہے اپوزیشن میں شیطان ہے حکومت اولیاء ہے کبھی دنیا میں دیکھا کہ اپوزیشن مضبوط ہو حکومت کمزور ہو حکومت ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے اور اپوزیشن کمزور ہوتی ہے جب شیطان اپوزیشن ہے اس کو روکنے کا تصرف بھی دیا گیا طاقت بھی دی گئی علم بھی دیا گیا سب کچھ دیا گیا تو اللہ نے کیا اپنوں کے لئے دروازے بند رکھے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے بار بار سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اور بار بار اس معاملے تک رسائی کے لئے دوڑ لگانی چاہیے کہ جو رب دشمنوں کو دیتا ہے پیاروں کو کتنا دیتا ہوں اور میں ایک جملہ اپنے بزرگوں کا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں شیطان بیماری ہے اور اہل اللہ اس کا علاج اللہ تبارک وطالہ نے اپنے پیاروں کو بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ دیا ہے جی سوال کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے ورمایا بھئی اللہ نے مجھے حقم دیا ہے کہ اس سے پوچھئے گا کہ کوئی ایسا عمل ہو اچھا اللہ اللہ ہو کے غیر اللہ کے پاس کیوں بہج رہا ہے یہ ایک لعدہ موضوع ہے آپ کے لئے اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہیں شیطان نے ایک جملہ کہا اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دیتا ہوں کیا کرتا ہوں بولیے تجربہ بتا دیتا ہوں مولانا روم نے لکھا ہے موسیٰ شیر نے شکار کیا تو جنگل میں لنبڑی بھی تھی ساتھ تھی اور گدہ بھی تھا ہاں جی تو شیر بھی تھا تو شکار کر لیا گیا تو جب شکار ہوا تو گدے سے پوچھا گیا کہ اس کی تقسیم کیسے کریں ہاں جی تو شکار کیا تھا شکار ایک خرگوش تھا ایک حرن تھی اور ایک کوئی اور چیز تھی تین شکار تھے تو گدے سے پوچھا گیا کیسے تقسیم کریں گدے نے کہا کہ آپ بادشاہ سلامت ہے آپ حیرن کھا لیں ہاں جی میں یہ کھا لیتا ہوں لنبڑی یہ کھا لے شیر کو نا حصہ چڑھا اس رہا ایس جب تا بھی حصہ سے چڑھ گیا تو اس کا تو آر پار کر دیا ختم کر دیا ہاں بھئی لنبڑی بتا کہ کیا کرنا چاہیے اس نے کہا آپ بادشاہ سلامت ہیں صبح آپ ناشتے میں خرگوش لے لیں دن کو ہرن لے لیں شام کو یہ جنور لے لیں آپ بادشاہ ہیں بہت اچھی تقسیم کی ہے یہ سیکھی کس سے ہے کہ یہ گدے کے انجام سے سیکھی کنتم خیر امت نخرجت لن ناس تعمرون بالمحروف اس امت کو آخر پر بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ چونکہ محبوب کی امت ہے تو پہلی امتوں کا انجام دیکھ کر بھی یہ راہ حدایت پہ چلی جائے چونکہ محبوب کی امت ہے محبوب کی امت ہے آد کو دیکھے گی سمود کو دیکھے گی پہلی امتوں کے انجام کو دیکھے گی تو دیکھ کر راہ حدایت اختیار کر لے گی کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے جن کی وجہ سے انہیں سزا ہوئی تھی تو شیطان نے کہا کہ میں آپ کو اپنا انجام بتا دیتا ہوں آپ خود سبق لے لیجئے گا شیطان نے کہا جناب قلیم اللہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے جتنا عمل بھی کیا ہے درجے کے لیے کیا ہے مقام کے لیے کیا مرتبے کے لیے کیا اللہ کے لیے نہیں کیا مرتبہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا تو میں اگر اللہ کے لیے کرتا تو یہ میرا حشر نہ ہوتا میں نے درجہ حاصل کرنے کے لیے اور مقام حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے اے قلیم اللہ اگر آپ اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو کام بھی کریں کسی درجہ کے حاصل کرنے کے لیے نہ کریں بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے رب رسول کا جو معملہ ہے یہ بہت نورانی معملہ ہے سبحان اللہ فرمائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب آپ کوئی عمل کریں گے منزل ملے یا نہ ملے منزل ہمارے زمیں نہیں ہمارے زمیں چلنا ہے معزن کو کیوں درجہ قیامت کے دن ملے گا گردن اس کی کیوں اونچی ہوگی نمازیوں کی وجہ سے نہیں ہوگی شاریحی نے حدیث نے لکھا ہے معزن کی گردن اونچی ہوگی اس لیے کہ اس نے پیغام حق پہنچایا پیغام حق مکلف نہیں انبیاء کو فرمایا گیا کہ تم مکلف نہیں کہ کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں تم تمہارے زمیں یہ ڈیوٹی ہے کہ تم آزان دیتے رہو تم لوگوں کو بلاتے رہو تم لوگوں کو دعوت دیتے رہو یہ تمہارے زمیں ریزلٹ تو ہمارے زمیں آئی نہیں ہم ریزلٹ دیکھیں وہ پرندہ جو آگ کے اندر کترے ڈال رہا تھا ڈال ڈال کر اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرے کترے ڈال لنے سے عبراہیم علیہ السلام کی جو آگ ہے یہ بجھ جائے گی اس نے کہا نہیں تو اس نے کہ پھر اتنی محنت کیوں کر رہا اس نے کہا بھئی بھاگل ہو گئے میرے زم ڈیوٹی ہے ریزلٹ نہیں ہے میں کترے اس لیے ڈال رہا ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ ریزلٹ نہیں اس کا آئے گا لیکن میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ قیامت کے دن بھجانے والوں میں میرا نام آگ میں اور بچانے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ہماری ہمارے ذمہ کوشش ہے دعوت ہے باقی ہمارے ذمہ یہ نہیں کہ ریزلٹ کیا ہے بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہمارے ذمہ ریزلٹ نہیں ہے اور پھر بندہ جب یقین سے چل پڑتا ہے وہ قفیت اللہ کو پسند ہے سے کیا کرتا ہے پھر دروازے بھی کھول دیتا ہے جناب یوسف علیہ سلام کو پتا تھا کمرے کے اندر کمرہ ہے اور پھر سات کمرے تھے ہر کمرہ مقفل تھا تالے لگے تھے دروازوں کو جب زلیخہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علی سلام دوڑے پتا بھی تھا دروازہ بند اور تالہ لگا ہے جہاں شاریحین نے لکھا ہے جب پتا بھی تھا تالہ لگا ہے تو دوڑے کیوں ہیں فرمایا دوڑے اس لیے ہیں کہ بندے کے زمیں جتنا کام ہے وہ تو کرے نا آگے کھولنا ہے یا نہیں کھولنا یہ رب کا کام ہے پھر اخلاص کو دیکھ کر جب رب کی دروازے اس میں کو کمی ہے وہاں سے دروازے تک پہنچنا ہمارے زمیں ہے اس پر یقین رکھ کے اس کے لیے دوڑ رہا ہوں تو تالہ کھلے گا نہ بھی کھلے ہم بری ہیں لیکن پھر جب بندہ صادق ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی برکہ برس جاتی ہے یوسف علیہ السلام قریب جاتے ہیں تالہ ٹوٹتا ہے دروازہ کھلتا ہے دوسرا تالہ ٹوٹتا ہے ساتھ تالے ٹوٹے دروازے کھلے تو شارہین نے لکھا ہے کہ جب بندہ صدق دل سے قدم اٹھاتا ہے تو منزل رب قریب کر دیتا وہ بندے کو رب شگرد محنت کرتا تو استاد حوصلہ فضائی کے لئے انعام دیتا ہے لیکن انعام کے لئے نہیں شگرد کرتا محبوب کی رضا کے لئے کرتا ہے محبوب کو راضی کرنے کے لئے کرتا انعام کے لئے نہیں وہ محب نہیں ہے انسان اپنے رب تبارک وطالہ جلہ محید کریم کا بندہ ہے اس نے انعام پر نہیں نظر رکھ نہیں نہ اس نے سزا پر نظر نہیں رکھ نہیں نہ انعام پر نظر رکھ نہیں ہے اس پر حق رب کا یہ ہے کہ یہ اپنے رب کو بغیر کسی مطلب کے مانے کہ میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے بس کیا جنت ہے کیا دوزخ ہے یہ جنت تو دوزخ کا انقار نہیں ہے یہاں پر بات سمجھئے گا انقار نہیں ہے لیکن جب درجات بلند ہوتے ہیں سوچ اتنی پاقیزہ ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سوا رکھتا اللہ اکبر اب دیکھئے نا سلطان محمود غزنوی اور حضرت ایاز کے کچھ ایسے واقعات ہیں بڑے سبق آموز ہیں اور ایسے سبق آموز ہیں کہ قیامت تک ان کی روشنی بڑھتی رہ گی حضرت ایاز محمود ہیرہ بڑا قیمتی ہے جب ایاز کی بات آئی تو فرمائے ہیرہ توڑ دو نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا ہیرے کو ضرب ماری توڑ دیا وہ مسکرانے لگے کہ یہ بیوکوف ہے بادشاہ کا نقصان کر بیٹھا ہے سلطان نے پوچھا بھی ایاز تم نے کیوں توڑا ہے ہر خواہش بندے کو بڑی عزیز ہے ہیرہ ہے لیکن ہم نے خواہش کو توڑ دینا ہے اس لیے کہ اس خواہش سے زیادہ قیمتی اللہ اس کے رسول کا حکم تو جب اللہ اس کے رسول کا حکم سامنے آگیا خواہش کے حصیت رکھتی ہے یہ تو پینڈہ ایسا ہے اس پینڈے تو ماں باپ بھی ولاد بھی دنیا کی ہر شئے بھی پیشے ہو جاتی ہے رب رسول کا جو رضا والا سودہ ہے وہ بندے کو سینے سے لگانا پڑتا ہے اگر بندہ سچا ہو اگر بندہ سترا ہو اگر بندہ مخلص ہو اللہ اکبر تو بھائیو یہ بات کہاں سے ملتی ہے کیسے ملتی ہے جو بات میں نے عرض کی ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ دسترخان لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں خیالات کی پاکیزگی کہاں سے نصیب ہوتی ہے شیخ القرآن علیہ رحمت نے پوچھا حضرت خاجہ صاحب سے کہ پھر خیال پاک کیسے ہوگا تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا جن کا خیال پاک ہے ان کے پاس بیٹھا کرو ان کی صحبت اختیار کیا کرو اچھا آپ ماشاءاللہ دنیا دار آدمی ہیں سمجھنے والے لوگ ہیں ہوا کا ہوا جو ہے یہ نہ تھنڈی ہے نہ گرم ہے نہ بدبود آرہ ہے نہ خشبود آرہ ہے آپ کو پتا ہے لیکن برف کے قریب سے گزرے تو تھنڈی ہوگی آگ کے قریب سے گزرے تو گرم ہوگی پھولوں کے قریب سے گزرے خشبود دار ہوگی روڑی کے قریب سے گزرے بدبود دار ہوگی اگر ہوا پر روڑی کا اثر ہے ہوا پر بہرف کا اثر ہے ہوا پر آگ کا اثر ہے آگ گرم کرتی ہے برف تھنڈا کرتی ہے پھول خشبود دار کرتے ہیں روڑی اسے بدبود دار کرتی ہے تو اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھو جس کے پاس بیٹھو گے جیسی تمہاری صحبت ہوگی ایسی تمہاری خشبو آئے برف کے قریب سے گزرے ہیں ہوا تھنڈی ہو گئی اگر آپ کسی ایسی جگہ سے مضموم جگہ سے گزرے ہیں تو بدبود آئے گی آپ آپ کو لوگ اچھے نہیں سمجھیں گے آپ تحجید گزارے شراب خانے سے نکلیں آپ چور ہیں سہری ٹیم مسجد سے نکلیں مسجد سے نکل رہے ہیں وہ جگہ اللہ والا ہے آپ شراب خانے سے نکل رہے ہیں بڑا بدبخت ہے حالانکہ وہ چور ہے اور یہ تو زاہد ہے یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے جن جوں سے بد گمانی پیدا ہو ان جگوں سے بھی بچنا چاہیے یہ بھی اسلام کا ہمارے آرڈر ہے حسن ہے اور بالخصوص ان صحبتوں سے پاک رہنا چاہیے ان صحبتوں سے دور رہنا چاہیے تو حضرات ہم یہ محافل اس لیے سجاتے ہیں کہ ان محافل میں ایسی برکہ برستی ہے ایسی ہوا چلتی ہے کہ اس میں آنے والوں کے دلوں پر وہ اثر کرتی اس لیے یہ محافل منقض کی جاتی ہے اس لیے اہل اللہ کے قرب میں بیٹھتے ہیں اس لیے ان کی قربت ضروری ہے تاکہ دلوں کی وادیوں پر وہ ہوا چلے جو تاکہ دلوں میں بھی خشبو پیدا ہو جائے ان محافل کا کرنا اس لیے ضروری ہے اور اہل اللہ کے پاس بیٹھنے ہے حضرت پیر سید جماعت علی شہ صاح محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علی آپ گرمی کے موسم میں بیٹھے تھے تو کسی نے برجستہ سوال کر دیا کہ حضور اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کا یا قبر کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے تو اللہ کے ولی تھے آپ نے رشاد فرمایا بھی دیکھو گرمی کا موسم ہے آپ اتنا بڑا یہ ہاتھ والا پنکھا جلا رہے ہیں یہ آپ میرے لئے جلا رہے ہیں جی آپ کے لئے فرما ہوا کتنوں کو لگ رہی ہے حضور ہوا تو سارے کمرے میں سب کو لگ رہی ہے فرما جلا جب میرے لئے جا رہا ہے ہوا سب کو لگ رہی ہے تو سمجھ جو اللہ کا ولی جب بیٹھا ہوتا ہے یا قبر میں لیٹا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں تو اس کے لئے نازل ہوتی ہیں تو ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی نواز دیا جاتا ہے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے ہیں اللہ اکبر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کھانا کھارے ہوتے ہیں تو کھانا تو اصل میں مہمان کے لیے ہوتا ہے لیکن خادمین کو بھی وہی بوٹیاں مل جاتی ہیں آپ کی سمجھ شریف میں آیا یا نہیں میں سادھی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ مزید ہو جائے جب مہمان خصوصی کے لیے کھانا ہو تو کیا ساتھ خادمین کو نہیں ملتا ساتھ والوں کو بھی ملتا ہے یہ ساتھ والوں کا تو یہ اتنا احترام ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق یہ دعا کرنی چاہیے کہ میری خبر بھی کسی اچھے کے پاس بنے تاکہ اس کی تھنڈی ہوا ہم تک بھی پہنچے تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے اور اس بات پر غور کرنا ضروری ہے تو اس لیے میں صرف آپ کے لیے آج اور ساتھیوں سے بھی یہ ارز کرتا رہ تو بس آپ جیسا بننا چاہتے ایسی صحبت اختیار کریں آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں آپ کے چہروں پہ داڑی شریف ہے آپ ماشاءاللہ وظائف کر رہے ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کے چہرے پہ نور ہے تو پیدا ہوتے ہی تو ایسا نہیں تھا آپ کو کسی محول نے ایسا بنایا کسی کے پاس آپ بیٹھے کسی کی صحبت میں بیٹھے کسی کسی نے آپ کو رنگا شرابی بچہ پیدا ہوتے ہی شرابی نہیں تھا اسے کسی محول نے دسا اسی کسی صحبت نے دنگا اس کسی صحبت کی وجہ سے وہ اس رستے پہ گیا تو ثابت یہ ہوا کہ تم جیسا بننا چاہتے ہو اچھا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ما شاء اللہ سارے اللہ کے ولی بننا چاہتے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا دوست بنو اور میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں نمازی بنو میں پریزگار بنو میں اچھا بنو بالخصوص میں آپ سب کے لئے تو گمان یہ رکھ سکتا ہوں کہ آپ سب نیک بننے کے لئے یہاں آئے ہیں اور آپ کی خواہش بھی ہے نفس و شیطان سے بچا جائے تو اس کے لئے سب سے پہلا طریقہ ہے جی کہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ایسی صحبت اختیار کریں جب وہ صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مقصود پورا ہو جائے آپ کو اللہ تبارک و تعالی وہ ضرور منزل عطا فرما دے گا یہ دیکھئے یہ جو سورہ فاتحہ شریف میں نے پڑھی ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی ایک خاص پیغام ہے اور وہ پیغام کیا ہے اللہ اکبر وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد کریم نے اس سورت میں ویسے تو دو ہی چیزیں دو ہی چیزوں کی طرف توجہ دی ہے وہ کیا کہ رب سے کیسے مانگنا ہے کیا مانگنا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا خلاص آپ کو دے رہوں رب سے کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے الحمدللہ رب العالمين یہ یہ طریقہ ہے تعریف کرو جب کسی سخی کے دروازے پہ جاتے ہو نا تو اس کی تعریف کرتے ہو تیرے بھلے ہون بچے جیوان الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم تو رحمن ہے تو رحیم ہے تمام تعریف ہیں تیرے لئے تو تمام جہانوں کا پالنے وار پھر اگلی شانے کیا بیان کی جاری مالک یوم الدین یوم الدین کا یوم جزا کا مالک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پوچھا نہیں جائے گا ہم جو مرضی کرتے پھر ایک دن مقرر ہے کہ اس دن میں سب اسے پوچھا جائے گا کیا دیکھتا رہا ہے کیا کھاتا رہا ہے کیا بولتا رہا ہے کیا کماتا رہا ہے کیا کرتا رہا ہے مالک یوم الدین یہ تصور دیا جا رہا ہے آگے پھر کیا ہے یہ چیز بیان ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ اکبر لیکن کتنا کریم ہے کہ دے بھی خود رہا ہے سکھا بھی خود ہی رہا ہے ایسے بھی کریم ہوتے ہیں طریقہ بھی خود سکھا رہا ہے مجھ سے کیسے مانگو مجھ سے کیسے مانگو ایسے مانگو یہ الفاظ مانگو یہ الفاظ مانگو یہ الفاظ یہ الفاظ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آگے پھر حضوری کی کفیت شروع ہو جاتی ہے پردے ہٹ جاتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں پتا چلا پردہ ہٹ گیا ہے اب سامنے کچھ نظر آرہا ہم تیری ہی عبادت لیکن یہاں پر اقیلہ بندہ ہم کیوں کہہ رہا ہے یہاں صوفیہ نے لکھا ہے کہ نعبد اس لیے ہے یہ اللہ کی تعلیم ہے نا اللہ چاہتا ہے یعنی اللہ تعالی یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تُو اکیلہ کچھ نہیں موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں تُو اکیلہ نہیں تُو اپنے آپ کو کھڑا تصور کر کے پچھلے سارے اہل اللہ کی عبادتوں اور ان کی زندگیوں کو سامنے رکھے ان کے سجدوں کو سامنے رکھے ان کے قیام کو سامنے رکھے ان کے پیچھے تصور میں کھڑا ہو جا یا اللہ میں تو کمزور ہوں لیکن جن کے پیچھے کھڑا ہوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو فرمایا چنگے سانگ ترے چنگے عیدگا شریف والے حافظ صاحب تینا تو آپ کو وجد آگیا سانگ ترے بیچنے والا تھا تو فرمایا سواری روکو حضور ہوا کیا فرمایا دیکھو وہ کیا کہہ رہا فرمایا یہ کہہ حچے سانگ ترے حچے سانگ ترے حچے سانگ ترے حچے سانگ ترے جو حچے سانگ لگے تر گئے ایا کنعبد میں اچھے سانگ ترے اللہ ان کے پیشے کھڑا کرنا چاہتا ہے فرمایا تو تو کچھ نہیں داتا علی حجویری کا تصور کر کے ان کے پیشے کھڑا ہو جاؤ یا اللہ میرے سجدے میں تو لذت نہیں لیکن علی حجویری کی عبادت کا صدقہ میں ان کو ساتھ ملا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مالتے ہیں اللہ اکبر تو کل ڈوب جاتا ہے پھٹے کے ساتھ لگا ہوتر جاتا ہے کل ڈوب تے دیکھا ہے کل تو پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن جس جو پھٹے کے سانگ لگ جائے جو پھٹے کے سانگ لگ جائے دامن پھٹے سے وابستہ ہو جائے تو وہ ترتا ہے کیوں تر رہا ہے وہ تر نے والے کے ساتھ جڑ گیا ہے مولانا روم نے لکھا ہے کہ چونٹی صدا کر رہی ہے مدینے کیسے پہنچ ہو نہ پر ہیں نہ دولت ہے نہ کچھ ہے آواز آئی اس قبوتر کے پہن پہ بیٹھ جا جو مدینے جا رہا تو چونٹی اس قبوتر کے پہن پہ بیٹھی جو مدینے جا رہا تھا قبوتر جب پہنچا چونٹی بھی پہنچ گئی ہم بے شک چونٹیاں ہیں لیکن کچھ شہبازوں کے پہن کے ساتھ ہم لگ جائے اسی تاکہ ہن چونٹیاں لیکن جب وہ پہنچیں گے تو ساتھ ہاں بھی یہاں بھی وہی چیز ہے اکیلہ نہیں کٹھا اجتماعیت میں اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت دست رحمت جماعت پر اکیلہ نہ ہو اکیلے میں او بکری پگیڑا جگی کون سی جیڑی اجڑوں وچڑی پگیار اسی بھیڑ کو پڑتے ہیں یا بکری کو پڑتے ہیں جو اجڑ سے پیچھے رہ جاتی میرے ذہن میں کہ حدیث شریف آ رہی یا بخاری شریف کی مسلم شریف کی اس میں حضور نے بکریوں کے بھی قسمیں بتائی ہیں اور پھر خود سرکار نے برحال ٹائم نہیں ہے لیکن بڑا روحانی ایک محول بن گیا ہے اور یہ آپ کے اخلاص کا صدقہ ہے سبحان اللہ بہر پر لطف محول ہے اور دل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا نظر آرہ 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 جماعت کے ساتھ روح اکیلے نہ روح اسی لئے آج حکم ہے میں اشارہ کرنے لگا رہا ہوں اپنی تحقیقوں کو پیچھے رکھ کے جنہوں نے تحقیقیں کی ہوئی ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ مسئلہ امیر معاویہ داتا صاحب کو نہیں پتا تھا جنگ جمل کا داتا صاحب کو نہیں پتا تھا چودہ سو سال پہلے ہمارے بزرگ فیصلہ کر گئے جماعت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ اییا کنعبد و اییا کنستعین میں اشارہ اڑائی انٹ کی مسجد نہ بنا ہاں ان کے پیسے چل ان کے ساتھ لگ جاؤ ہاں جی اپنی تحقیقوں پر ناز نہ کرو جنہوں نے تحقیقیں کی ہوئی ہیں ان کے سائے میں رہو ان کے پیسے رہو تب ہی تب ہی تم بچ سکتے ہو ورنہ تم تمہارا نشان باقی نہیں رہے گا اچھا آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ایا کنعبد و اییا کنستعین کے بات یہاں تک طریقہ ہے کیسے مانگنا ہے آگے ہے کیا مانگنا ہے اگر آپ باج مات سبحان اللہ کہہ دیں تو مزید رنگ بن جائے اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں تو سبحان اللہ کیا مانگنا ہے رب سے اب پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نازل نہ بھی ہوتا سور فاتحہ ہی کافی دی اجمال قرآن کا سور فاتحہ ہے تفصیل سارا قرآن ہے اجمال میں دیکھو سور فاتحہ تفصیل میں دیکھو پورا قرآن ایک سو تیرہ سورتیں تفصیل ہے اور ایک سورت اجمال سارے قرآن کا خلاصہ کٹھا کرو سور فاتحہ کھولو پورا قرآن ام الكتاب اس لئے کہا گیا کیا مانگنا ہے کیا مانگنا ہے اللہ تو ہی بتا دے میں ہی بتا رہا ہوں تو جو مانگنا وہ بھی ہی بتاؤ گا اب بندہ بچار کمزور ہے اس کو جب مانگنے لگتا ہے پوری لسٹ سامنے رکھتا ہے یہ بھی لے آنا یہ بھی لے آنا یہ اچھا کوئی فون گھر سے کاری دے نا کہ آج کیا لانا ہے تو آگی لسٹ تیار ہوتی ہے یہ بھی لے آنا یہ بھی لے آنا یہ بھی بندہ ہے کمزور ہے جب رب سے بھی مانگنے لگا تو اس کے خیال میں آیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے بہتر ہے یہ میرے لئے بہتر ہے یہ میرے لئے بہتر ہے مالک زیادہ سمجھتا ہے تیرے لئے کیا بہتر ہے اچھا سب سے پہلے کیا مانگنا ہے اہدن الصراط المستقیم کیا مانگنا ہے جائداد اولاد بیٹا بیٹی دولت شہرت عزت مقام مرتبہ چدرات کیا مانگنا ہے اچھا مانگ لینا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا مجھ سبھی مانگ نا یہ اللہ پہلے کیا مانگ فرمائے پہلے وہ شہ مانگ کہ جب وہ تیرے پاس ہو تو کوئی شہ تمہیں نقصان نہ دے یہ اللہ وہ کیا ہے اہدن الصراط المستقیم ہدایت مانگ ہدایت جب تیرے پلے ہوگی تو دولت بھی تمہیں نقصان نہیں دے گی شہرت بھی تمہیں نقصان نہیں دے گی تو بادشاہ وقت بھی بن جائے گا ہدایت تیرے دامن میں ہوئی تو تجھے بادشاہ تنقصان فیکٹری کا بھی مالک ہوا ہدایت پاس ہوئی تو فیکٹری دے گی لیکن شرط تیرے پلے ہدایت ہونے چاہیے اہدن الصراط المستقی اچھا یہاں پر ماشاءاللہ آپ بڑے زوق لوگ بیٹھے ہیں میں یہاں پر ایک اصلاح کے لیے اپنی اصلاح اور آپ کی اصلاح کے لیے ایک میں جملہ بولنے لگا ہوں اس سے پتا چلا کہ اللہ ہمیں ترجیحات بتا رہا ہے کہ تمہاری ترجیح کیا ہونے چاہیے ترجیح کیا ہے کہ تمہاری ہر معاملے میں ترجیح ہدایت ہونی چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے ہاں ہدایت پیش نظر تمہیں رہے بس باقی ہر چیز بعد میں پہلے ہدایت شادی کرو تو پہلے دیکھو جہاں کر رہا ہوں ان کے پاس بھی ہے کہ نہیں فیکٹری ہے ہچا بچہ جرمنی ہے ہچا بچہ یورپ ہے اس پہ پاس گرین کارڈ بھی ہے ریڈ کارڈ بھی ہے سارے کارڈ ہیں اس کے پاس وہ یہ بندہ بھی ہے کہ نہیں ہدایت بھی اس کے پاس ہے کہ نہیں کہیں مرضی تو نہیں ہے کہ دولت کے پہاڑ دیکھ کر اصل دولت نہیں دیکھ نہیں وہ دولت کا پہاڑ بعد میں دیکھ پہلے دولت دیکھ کہ حقیقی دولت دولت ہدایت ہے کہ نہیں پھر فیصلہ کر اپنے بچے ویانے کا یا بچی ویانے کا اب نراز ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کی آواز کام آگری چونکہ مجھے مرض کے مطابق دعائی دینی مریض کی مرض کے مطابق دعائی تو مرض کے مطابق دعائی ہو تو ضروری نہیں مریض خوش ہو لیکن بعد میں خوش ہو جاتا ہے جب شفا ملتی وقتی ٹیکہ لگنے سے بندے کو درد ضرور ہوتی ہے یہ فطرت ہے تو وقتی بندہ مو بھی بنا لیتا ہے جب بھی آپ رشتہ داری کرو آج مرض بہت بڑی سازش کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے بچیاں دے کر باہر کے لالچ دے کر کارڈوں کے لالچ دے کر یورپ کے لالچ دے کر جی یہ اس کے سارے کارڈ ہیں پھر ان کو اس طرح فینانس کیا گیا ہے پیچھے سے سپورٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہود کا کاشت کر دا یہ پودا ہے مرضیت تو ان کو پورا سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک محلے میں ہیں آپ کو دکان ڈال کے دے دی ہے تو اب کارڈ کیا کھیلیں گے ہدار دیتے رہو دیتے رہو پوچھے ہی نا تاکہ مسلمانوں کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے اے مرضی اے جنگا جب یہاں تک بات آ جائے خطر کا علام شروع ہو گیا ہے کیوں کہ جس کے دل میں بھی کفر کی محبت پیدا ہو گئی ہے وہ بس کنارے پہ بس خطرناک پہلو شروع ہو گیا ہے دوائی مفت دے دیں گے اخلاق ایسا رکھیں گے زمین ٹھیکے پہ دے دیں گے پٹے پہ دے دیں گے پوچھیں گے نہیں یہ سارا پیچھے کیا کار فرما ہے کیا یہ ان کی سارا سسٹم میں شامل ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کروائیے اور مسلمانوں کے دلوں میں جب تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی اس کے بعد خارجی ہے یہ چہہ لیجئے اللہ اکبر جس طرح مرضیت یہودیت کا کاشت کردہ پودا ہے ایسے رافضیت اور خارجیت بھی یہودیت کا کاشت کردہ ہی پودا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ امت کو سٹیبل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا تعلق اور رسول اللہ کی محبت ضروری ہے اور رسول اللہ کی محبت کا تقاضی ہے کہ رسول اللہ کی ساری نسبتوں کا عدب کیا جائے رسول اللہ کی ساری نسبتوں کا احترام کیا جائے تو اب رسول اللہ کے تعلق کو کٹنے کے لیے یہود نے شروع سے ایک طبقہ پیدا کیا جس کو جنڈا صحابہ وہ بھی یہود نے جنڈا دیا کہ صحابہ کا جنڈا لے کر اہل بیعت کی دشمنی کرو وہ خوارج ہیں اور کچھ کو اہل بیعت کا جنڈا دے کر صحابہ کی دشمنی پہ لگایا اس لیے کہ چونکہ صحابہ اور اہل بیعت ہی وہ پل ہیں جو امت کو نبی سے ملاتے ہیں تو جب پل کٹ جائے گا تو امت کا رشتہ کٹ جائے گا تو جب امت کا نشطہ اپنے نبی سے کٹ جائے گا تو وہ اپنے مقاصد میں کام یاب ہو جائیں گے تو اس لیے حضرات اگر دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ صحابہ ہے ایک آنکھ اہل بیت ہیں ایک ہاتھ صحابہ ہیں اگر دو پر ہیں ایک پر کا نام محبت اہل بیت ہے اور ایک پر کا نام محبت صحابہ ہے تو جب دونوں پروں کے ساتھ اڑو گے تو پھر تم جنت کے رستے پر ہو اگر ایک پر بھی تمہارا کٹ گیا تو تمہارا سفر رکھ ایک ہی طریقہ ہے دونوں پر محفوظ ہوں تو جن کے دونوں پر محفوظ ہوں چودہ سو سال سے انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے بات سمجھ میں آئی یا نہیں دونوں پر جن دیکھ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اب ایک نشست میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے کہ امن قائم ہو تو میں نے کہا کہ بس نیت ٹھیک کر لی جائے اور دوسرا کام یہ کیا جائے کہ اہل سنت و جماعت کا تقاضی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی شان بیان کروائے یا اہل بیعت کی شان بنوائے کی سجید صدیق اکبر کی منقبت نہیں ہم کہتے ہیں آپ کسی کی شان بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ اپنی آپ کی امان اور مرضی پر ہے لیکن امن قائم کر لے یہ ہے کہ کسی شخصیت کی بیعد بھی نہ کریں آپ کون ہوتے ہیں ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ شان مولا علی بیان کریں ہم یہ کون کہتا ہے کہ آپ شان امیر معاویہ بیان کریں نہ کریں شان صدیق اکبر بیان کریں نہ کریں شان صحابہ یا شان اہل بیان کریں نہ کریں اپنی زبان بند رکھیں یہ امن کا نسخہ ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ہاتھ ویسے تو اللہ کا فضل ہے سنیوں میں آج کوئی غستاخ پیدا نہیں ہوا آل سنت میں کوئی بیادب نہیں کوئی ایک دکھا دو جو صحابہ کا بیادب ہو کوئی ایک دکھا دو جو حضور کی اہل بیعت کا بیادب ہو نہیں بیل فرض اگر بیادب ہے تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں سب کو بتاؤ کہ یہ بیادب ہے یہ غستاخ ہے اس نسخے پہ عمل کر کے تو دیکھو نا جس جس نے بھی غستاخ کی ہے اسے چوک پہ لٹکا دو چراہے پہ لٹکا دو دیکھو امن قائم ہوتا ہے یا نہیں قائم ہوتا بس اتنی سی بات ہے اگر سہولت فرام کر کے اس کے دال میں کالا کالا نہیں کئی مرتبہ تو پوری دالی کالی نظر آتی ہمیں تو اس لحاظ سے یہ سمجھنا ضروری ہے ہمیں اب دیکھئے میں ایک سادہ سا جملہ بولنا چاہتا الحمدللہ سارے کہو الحمدللہ آپ کسی بھی مسئلک کے قریب ہو سکتے ہیں لیکن ہم اپنی اللہ کی عظمت کا بھی تخت ہے رسول اللہ کی عظمت بھی ہے پھر رسول اللہ کے والدین کی عظمت بھی رسول اللہ کے صحابہ کی عظمت رسول اللہ کے اہل بیعت کی عظمت پنجتن پاک کو مانتے ہیں تو ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم اہل بیعت کو مانتے ہیں تو ہم ہاں جی چاروں یاروں کو مانتے ہیں تو ہم چاروں کو بھی مانتے ہیں ساروں کو بھی مانتے ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ غیر جانب دارانہ طریقے سے ہماری گفتگو سنیں اور پھر ریزلٹ نکالیں اور پھر آپ توجہ فرمائیں اہدن السراط المستقی صراط اللذین انا اچھا کتنا رب کریم ہے کتنا رب کریم ہے کہ یہاں پر کوئی شبہ چھوڑا ہی نہیں یہاں پر اگر بات مکمل ہو جاتی تفسیر پہ چھوڑ دی جاتی یا کسی اور چیز پہ چھوڑ دی جاتی تو بہت سارے شکوک و شباد پیدا ہو جاتے اچھا سراط مستقیم کیا ہے تو اللہ نے خود ہی فرما دیا سراط مستقیم کیا ہے فرمایا ہے سراط مستقیم یہ ہے کہ جتنے لوگ میرے پاس آئے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ جس رستے پہ چلے بس تم ان کے پیچھے پیچھے چلو جو گاڑی مدینہ شریف جا رہی ہے نہ تم ادھر دیکھو نہ تم ادھر دیکھو جو گاڑی مدینہ شریف جا رہی ہے بس آنکھ بند کر کے اس گاڑی کے پیچھے پیچھے بس اس انجن کے ساتھ ڈبا لگانا ہے جو انعام یافتہ انجن ہے انعام یافتہ انجن کے ساتھ ڈبا لگانا ہے پھر پیچھے جتنے ڈبے لگیں گے سارے پہنچ جائیں گے اب ڈبے کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں بس اتنی تحقیق سے ہو جائے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کے انجن کے پیچھے لگا ہے بس جتنے مرضی پیچھے ڈبے لگا لو دیکھو میں بہت ساری جگہوں پر آج میں نوجوانوں سے پھر مخاطب ہو کے بار بار انہیں بار بار یاد کرو ازان بھی روز اس لیے ہوتی ہے الفاظ حالم وہی ہوتے ہیں لیکن روزانہ نور نیا اترتا ہے روزانہ پیغام اور ہوتا ہے پیغام وہی ہوتا ہے تاثیر یاد دہانی کے لیے فجر کو بھی ازان ہوتی ہے زہر کو بھی ہوتی ہے اثر کو بھی ہوتی ہے وہی ازان ہوتی ہے اس لیے غافل لوگوں تک آواز پہنچانا مقصود ہوتی ہے آجاؤ 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 تو ہم یہ روزانہ پیغام دے رہے ہیں اور آج بھی میں یہ دے رہا ہوں کہ میں نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظوں کی بندلیاں سجا کر آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو جن کی گفتگو سے تشکیق پیدا ہو رہی ہے شک پیدا ہو رہا ہے یار وہ کیسی گفتگو ہے جس گفتگو سے صحابہ پر شک آ جائے اہلِ بیت پر شک آ جائے وہ کیسی گفتگو ہے لیکن ایسی گفتگو شروع آ جارہی ہے اور پھر آگے یہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا بڑھتا آگے کہاں جا رہا ہے بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا اور ہے اچھا بڑی عجیب بات ہے یہاں تاکہ جو آپ پہنچے یہ اہل اللہ کی بات ہی ہو رہی ہے انام یافتہ لوگ اللہ کے بندے ہی ہیں اگر ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ بابے ہیں تو اللہ نے ساری دعا سکھانے کے بعد اللہ نے ہمیں کس کے پیچھے لگایا ہے ہمیں کتابوں کے پیچھے تو نہیں لگایا بابوں کے پیچھے لگایا ہے کتابوں کے پیچھے لگایا ہے بابوں کے پیچھے لگایا ہے تو اس لحاظ سے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اصل میں مسئلہ پتے کیا ہے مسئلہ یہی ہے مسئلہ بابے سے شروع کا ہے شروع سے بابے کی دشمنی شروع سے ہو گئی تھی جب سجدے کا انکار کیا گیا تو اس دن سے ہی انکار ہو گیا تھا بابے کی دشمنی اس دن سے شروع ہو گئی تھی تو فیصلہ کر لیا گیا تھا کچھ بابوں کے پیچھے چلیں گے کچھ بابوں کے دشمن ہوں اب جو بابے کے دشمن ہیں اور بابوں کے دشمن ہیں وہ سارے کا سارا فیصلہ ہو چکا ہے شروع سے ہے اور یہ گاندہ آج سے نہیں آج تو سوشل میڈیا نے اوپر کیا ہے یہ شروع سے ہے آج تو نظر آیا ہے یہ سمندر کے اوپر آیا ہے تو یہ شروع سے ایسا ہو رہا ہے برحال یہ ہے اپنا تعلق اہلاللہ سے کامیاب کیجئے اچھا یہاں پر چلو میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سورہ فاتحہ کو آگے دو چار لفظوں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اور اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری بات آ جائے اللہ نے یہ بات فرمائی کہ انعامیافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے لیکن یہاں بات بات مکمل نہیں کی آگے بھی مضمون جاری رکھا سرات اللہذین آنعمت علیہم کہ بات بات مکمل ہو گئی ہے نہیں غیر المغضوب علیہم ولدالین میں یہ ہے کہ انعامیافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا علاج ہے اور جن پر غضب ہوا ہے ان سے باچ کے بھی رہنا ہے یعنی ایک طرف ہچھی صحبت کی طرف لگایا جا رہا ہے اور دوسرا بری صحبت سے بچنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے ایک طرف علاج کیا جا رہا ہے دوسری طرف پریز دیا جا رہا ہے کہ جب علاج کرتے رہو گے تو پریز نہیں کرو گے تو فائدہ اتنا نہیں ملے گا تو علاج کے ساتھ تمہیں پریز کرنا ایک بندہ شگر کا مریض ہے انسولین بھی پوری لگاتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے ڈیڑھ کلو جھرے بھی بکھا لیتا ہے تو انسولین کیا کرے گی انسولین کا مسئلہ نہیں مسئلہ بد پریزی کا ہے ہاں جی اللہ اکبر ویسے بھی یہ آج کل تو رواجی بن گیا کہ ہر شیخ کھا کے جب چاہے کی باری آئے میٹھا نہیں ڈالنا جی تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو برحال یہ ہے کہ سب کی بات تو نہیں ہوتی نا میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں عذر تفنن یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ تاکہ تھوڑی سی یہ لنگر تھوڑا بہت خوشکتا تو ساتھ ساتھ چٹنی ہو جائے تو اتر جائے لنگر اتر جائے تو اس لیے مقصود یہ تھا کہ آپ کے چہروں پہ تھوڑی سی رونا کہا جائے تو علاج کے ساتھ اور علاج سے پریز بہتر ہے پریز ہی کر لو علاج ہو جائے بری صحبت سے بچ جاؤ بری صحبت سے بچنا ہی علاج ہے بس بری صحبت نہیں بد مذہب کی صحبت نہیں ہونے چاہیے رافضی کی صحبت نہیں ہونے چاہیے خرجی کی صحبت نہیں ہونے چاہیے آن جی صحابہ کا دشمن رافضی ہے اہلِ بیعت کا دشمن خرجی ہے سب کا عدب کرنے والا سنی ہے بس بہت ہی انگل نا جی فائدہ کوئی نہیں سنیڑیوں گل مقاونی ہیں وارے شامی انگلو کریے جیڑی اگامی کم مامنی صحیح ہے نا جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی دشمنی کرنی چاہیے بولو آجی ہمیں کسی کی دشمنی کرنی چاہیے اگر صحابہ بھی رسول اللہ کے اہلِ بیعت بھی رسول اللہ کے اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے آجی تو ہمیں کسی کی دشمنی کرنی چاہیے جہابہ کی دشمنی کرنے والے خوارج ہیں روافظ ہیں اور اہلِ بیت کی دشمنی کرنے والے بولو خوارج ہیں تو ہمیں نہ روافظ کی طرف جانا ہے نہ خوارج کی طرف جانا ہے ہمیں تو سبحان اللہ صراطِ مستقیم پر ہی چلنا ہے رسول اللہ کی ساری نسبتوں کا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے تو ساری نسبتوں کا ادب کرتے جائیے ادب کرتے جائیے احترام کرتے جائیے صحابہ کو بھی سلام ہے اہلِ بیت کو بھی سلام ہے رہ گیا درجہ کتنا ہے اللہ نے انہیں درجے دینے ہیں سبحان اللہ جو جو درجے علماء نے سوفیاء نے مقرر کیے ہیں ہم ان کے درجوں کو بھی مانتے ہیں جیسا جیسا درجہ ہے ہم ان سب کو بزرگوں کو مانتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے اب اللہ کا فضل ہوگا تو پھر آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی ہوگی یہ سرات مستقیم پر بھی چلنا بھی کیا ہے اہدینا میں اہدینا میں اللہ کا فضل تلاش کیا جا رہا ہے تو ہی دکھا تیرے بغیر میں نہیں چل سکوں گا تیرے بغیر میں کیا میرا چلنا بھی تیری رحمت سے ہے میرا سنی رہنا بھی تیرے کرم سے میرا سرات مستقیم پر رہنا بھی تیرے کرم سے اہدینا سرات المستقیم یہ اشارہ ہے اور مجدد باق نے وہی بات میں دورانے لگا ہوں فرمایا دیکھو اللہ نے اپنے فضل کی مثال قرآن مجید میں دے دی کہ اس جانور کا ذکر کیا ہے جو جانور دودھ دیتا ہے لیکن دودھ دینے والے جانور کے ساتھ یہ فرمایا مِن بَيْنِ فَرْسِ وَدَمِنِ ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے اور درمیان میں ہم دودھ تمہیں دے رہے ہیں دیکھو ہماری قدرت ہے نہ گوبر کی بدبو آنے دیتے ہیں نہ خون کا رنگ آنے دیتے ہیں تو صوفیاء نے لکھا ہے حضور مجدد صاحب نے لکھا ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح جانور کے اندر گوبر اور خون کے درمیان دودھ ہے اس طرح اس جہاں کے اندر بھی ایک طرف رافضیت ہے ایک طرف خارجیت ہے اور اس کے درمیان سرات مستقیم ہے چٹا دودھ ہے اور فرمایا گوبر رافضیت ہے خون خارجیت ہے چٹا دودھ سنیت نعرہِ تبیر نعرہِ رسال نعرہِ تحقیب نعرہِ حیدری نعرہِ حکمِ بُمپر اب دعا کی طرف اور سلام کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک مشورہ آپ کو دے دوں وَشَا فِرُهُمْ فِي اللَّهُمْ مشورہ کرنا چاہیے نا جی میں آپ کو ایک نصیت کرنے لگاؤں جب مولا علی پاک کا نعرہ آئے تو سنی اس طرح بولا کر موں کھولا کر تاکہ سب کو پتا چلے کہ سنی بھی علی کو نہیں مانتا سنی ہی علی کو مانتا اچھا بات سنو بات سنو میں جو آپ کی عرض کرنا ہے جب مولا علی پاک کا نام آئے تو ہاتھ اٹھایا کرو سبحانہ اللہ ہمیں کوئی درد ہی کوئی نہیں ہم تو علی پاک سے بھی خوش ہیں صدیق پاک سے بھی خوش ہیں صحابہ سے بھی خوش ہیں اہلِ بیل سے خوش ہیں ہمیں تو موجے ہی موجے ہیں ناراِ حیدری آواز تھوڑی سی کم ہے زیادہ ہونی جائے ناراِ حیدری اچھا میں چاہتا ہوں کہ چلو اب ہم بیٹھے ہیں تو ہم اللہ کی اور عبادت کر رہے ہیں علی پاک کا نام لینا بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ہم پہلے وضو کر لیں پھر علی پاک کا نام لے لیں وضو کیا ہے ہر صحابی نبی جنتی یہ وضو ہے عبادت کیا ہے علی 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 پہلے وضو کر لیں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ ہاں جی پہلے وضو کریں ہر صحابی نبی جنتی یہ قرآنی نارا ہے اور یہ لگایا کریں ہاں جی وضو کرنا چاہتے ہیں تو پھر زور سے نارا لگا ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی اب زور سے کو ہی در ہی در ہی در اچھا ویسے عدمی توجہ تو ہو سکتی ہے کسی کو درد تو نہیں پڑتی ہے ہی در ہی در سے کسی کو درد کوئی بندہ ایسا ہو جسے درد پڑے اگر درد پڑتی بھی ہے ہی در ہی درکار شفا ہوگی زور زور سے ہی در ہی در اچھا سارے ہاتھ اٹھا ہو سارے ہاتھ ہو ہی در ہی در ہی در ہی در بندے کارڈ استعمال کرتے تو سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے اور کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اس لحاظ سے ہمیں بالکل محتاط رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے سبحان اللہ حضرت شیر خدا کر رماللہ و جل کریم کا نام یا صحابہ کا نام یا اہل سپوجن کے اندر جو پروگرام بھی ہوتا ہے ہر پروگرام اگلے سے بڑھ کے ہوتا ہے اور اگلے سے بڑھ کے روحانیت ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے اور آج آپ کو پتا نہیں لطف آیا ہے کہ نہیں آیا مجھے تو اول سے لے کر آخر تک بہت ہی زیادہ آیا ایک لطف اور ایک قفیت ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ پاک آپ کو برکتے دے تو اب اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے آگے آنے کی بجائے آپ سلام پڑھیں پھر ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے فوراں ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے آپ کے لئے لنگر شریف کا اتمام بھی ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے کھڑے ہو کے صلاة والسلام پڑھ لیجئے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ عزتوں فیل غور سے آزم گنج بخش فیض زے آلم صدقہ ایمام اعظم صدقہ ایمام اعظم صدقہ ایمام اعظم دور ہو سبی کہ رنج و گم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اور واسطہ سلام علیکہ اعظم اور حضرت فاتیمہ پھر شہید پھر شہیدے کبالا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی صلاح مولکہ اے خدا کے حاضر و ناظر رسول یہ سلامیں آج زانا ہوتے اللہ سے ہماری حاضری کو قبول فرما کمی اور کتا ہی اسے درگزر فرما ختمات باگ کا ثواب دروج شریف کا ثواب حلقہ شفا کا ثواب اللہ محفلِ باگ کا ثواب خصوصا حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام بی اکرام علیہ السلام صدقین شہدہ صالحین اولیاء علماء و رفع صلحہ شہدہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب بارگاؤں میں درجہ بدرجہ حضرین کے متعلقین صاحبِ پروگرام کے خاندان کے جتنے متعلقین صاحبِ ایمان پر دا فرما کے حاضرین کے متعلقین جتنے صاحبِ ایمان پر دا فرما کے سب کے رواہ میری والدہ صاحبہ مرحومہ کے وہ کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول اللہ خصوصا پیر اپیر امیر 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 شاہ جیلہ حضور غوث پاک سیدنا عبدالقادر چیلانی رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں آپ کے توسل سے جتنے عباب یہاں حاضر ہیں سب کا بیڑا پار فرما سب کی مشکلیں آسان فرما سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نظر فرما اللہ کوئی خالی نہ جائے دلوں کو بھیرنے والی تیری ہی ساتھ ہمیشہ صراطِ مستقیم پر اکھائے مدائم فرما نماز والی زندگی ذکر والی زندگی فقر والی زندگی قرآن شریف والی زندگی سہری کو اٹھنے والی زندگی عطا فرما اللہ شریعتِ متحرہ کا عدب احترام نصیب ہو جائے شریعتِ محمدیہ کا پاس نصیب ہو جائے اللہ اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ہمیشہ دین کی سمجھ سوٹ پر قائم فرما دے اور صلاتِ مستقیم نصیب فرما دے شہزیم صاحب کی مال جان عزت اولاد کروبار میں برقات عطا فر ان کی تمام تار نیک کوششن کافشن قبول ان کی ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فر ماشاءاللہ جتنے علماء تشریف فرما ہیں علامہ غلام مصطفی صاحب ویسی اور علامہ بدر صاحب اطاری اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دی کر علماء بھی ماشاءاللہ یا اللہ سب کی حضری قبول فرما سب کی مشکلیں آسان فرما یا اللہ عوص پاقہ صدقہ ہمیں نمازی بنا دے نماز کی پبندی کی توفیق عطا فرما بعمل زندگی نصیب فرما ہمیں بعمل بنا دے ہماری نگاہ پاک ہو جائے ہماری خلوت پاک ہو جائے اللہ ہم جب بلکل علادہ بیٹھے ہوں ہمیں پاکیزگی والی سوچیں آتا فرما پاکیزگی والی عمال آتا فرما صل اللہ علیہ حبیبہ محمد والی و شعبیر محجید فوراں صفیح سیدھی کر لیں جماعتم کی انشاءاللہ موسیقی